اسلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں ہم کا اپنا چینل پری بلوکس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک اللہ تعالیٰ آپ کرو ہمیں اپنے زمان میں رکھیں آمین سبح مامینورسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور جو ہماری چینل پر نیو ہیں ان سے رکھا چکے ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بالاکم کا پرس کر دیتا کہ آنے والے ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن اب تک پہنچتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں جی آپ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک تھا ہوں گے جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہم بھی ٹھیک ہے تینکیو سوما جنہوں نے مجھے مبارک بات عمرے کی دی ہے میری جان ابھی تو میرا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کب اللہ تعالیٰ کا یہ خوبصورت پیغام آئے گا تو بس یہ اللہ تعالیٰ کی رضائے اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمتیں برکتیں ہیں کہ جب کسی کے بھلاوے آ جائیں باقی تو آگے انسان کی میند ہی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے میرے جانے سے پہلے آپ چلے جائیں آپ چلے جائیں تو آپ میرے لئے دعا کریں اگر میں چلے گی تو میں آپ کے لئے انشاءاللہ نہیں تو میرا اور علی ویر تو جا رہے ہیں ماشاءاللہ شوپنگیں کر رہے ہو سکتا ہے وہ میرے لئے دعا کر دیں کیونکہ دعاوں میں ہمیشہ ہر بندے کو رکھا کریں چاہے وہ آپ کا دشمن ہے سجن ہے دوست ہے کیا ہے کیا نہیں آپ ہو سکتا ہے آپ اس کے لئے لئے دعا کریں تو وہ آپ کے لئے بھی قبولیت کا شرف حاصل کر لیں دعا کیونکہ ہم لوگا دارمدار نیتوں پر آگتی نیت اچھی ہے تو سارا کتو شہانہ شہانہ کا مجھے بہت پیارا لگا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پری نے نسرولہ ویر کے طرح گھر بنایا کہ جس طرح انہوں نے گھر بنایا تو سمجھ نہیں آرہی اس طرح پری کے گھر کی تو جہاں نسرولہ ویر کے گھر کے سمجھ نہیں آئی تو کیا وہ پری کے گھر کے سمجھ نہیں آئی تو نہ سہی کیونکہ جتنی بڑی ماشاءاللہ ان کے پاس زمینیں ہیں تو یہ کون سا کسی مطلب کے لقشے کے طرح بناتے ہیں اس نے ایسی کے ریموڈ تک بنایا بھا پری تو پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ مطلب جہاں اتنا پیسہ کچھ کرتے ہیں بندہ نقشہ بھی بنوا لیتا ہے کوئی نقشہ بھی نہیں بنوایا اور انہوں نے اتنی بڑی جگہ ہے تو جہاں روم اتنے چھوٹے چھوٹے بنایا ہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی ان روموں میں کیا انہوں نے رکھنا کہتا ہے تھی بس آرہی ہے جاری یہ جاری بس یہ بس یہ ہے اور بیلی اتنا آئیا میں تو صبح سے پہلے میں دو دن سے بیٹی آئی تا لیکن آج بیلکہ سن کے اور ہی جب آیا ہے پاشا تو میں اسر پکڑ کے بیٹھی تھی کہتا ہے کیا ہوا میں نے کہا بیلی اتنا آگیا ہے پندرہ ہزار ایک میٹر کا آگیا اور پانچ ہزار ایک کو بیس ہزار تو میٹر آگیا کیا بنے گا تو زہین ریپریشان تو بندہ ہوتا ہے یہ لائٹ ہمیں ملتی ہے یہ نہیں ملتی لیکن ہم نے بیل تو دین نہیں دینا وہ تو پھر ظاہر نہیں دیں گے تو ہماری میٹر کٹ جائیں گے انہیں پتہ ہے کہ ہم نے بیل دینے تو باکی جو میں اچھے شکمیٹ کرتے ہیں اور باما نے آج ایسی دینی چلانے دیا اس کی وجہ سے مہر اتنا دردور ہماری کی وجہ سے بارش بھی ہوئی ہے کیا کرے پھر دو دو دن دن تو بندے کو دو دردور ہے دو دن دن تو ہوتا ہے میں نے کہا پہلے راشن لکھو پھر دیکھتے ہیں کہ ایک باری بیلے جمع کرواتی ہوں کہ میں پھر تھوڑا سا اس کی قسط کرواتی ہوں ابھی میں نے پاشا سے کہا ہے کہ کچھ ہاتھ پر مگر باقی آگئی ہے دیکھیں کیا بنتا ہے تو جی ان کی باتیں تو پھر چلتی رہتی ہیں نصر اللہ ویر کی میں نے آج ویڈیو دیکھی پتہ نہیں یہ کون کون سی پرانی ویڈیو لگا لیتے ہیں ابھی دیکھا نصر اللہ ویر حمیرہ علی ویر یہ سارے ہی تھے ادھر ان کی امی جان کے ساتھ یہ مہوش بیٹھی ہو یہ ویڈیو لگا رہے ہیں تو مہران ہو رہی تھی میں نے کہا بتا نہیں یہ کون کون سی ویڈیو اٹھا کے یا تو یہ ہر لمحے کی ویڈیو بناتے ہیں کہ جب ہو جاتا ہے کہ کسی وقت نہ بھی بنے تو پھر فورا سے ہم اٹھائیں اور پچھلی ویڈیو بنا لیں کیونکہ مہر پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے نا ہمارے موبائل ہمیں اتنی سپیس ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ جی آکے بیٹھ کے یہ کہلی اسی چلا ہو میں نے کہا اسی نہیں جی اسلام علیکم باب کیا سلام ہے ٹھیک جی میں نے آپ کو بولا تھا صبح میں ویلوگ میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گی اس کے اندر کیا ہے چلنے ٹھیک ہے جی وہ دوسرے چینل پر بتا دیں گے جی پھر دوسرے چینل پر بتا دیں گے جی آپ کو اگر نہیں بھی سمجھ آئی تو اس کو تو پتہ ہے جو بناتا ہے اس کو تو سمجھ ہوتی ہے جس طرح کہتے ہیں لکھیں موسیٰ آپ پڑھے خود آپ اس کا لکھا ہوا وہ خود ہی پڑھ سکتا ہے جی پڑھ یہ ہماری خود ہی بتا دیں گے کس نے کونسی چیز کہاں بنائے گے جی ابھی تو میں دکھا تو نہیں سکتی پر میں ادھر پڑھتا سکتے ہیں نا ہاں جی دوسرے چینل پر آپ دکھا دیں گے اس چینل پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو جی باجو کو لارا لگا لگا کے علیوی نے جس طرح کہا تھا کہ باجو سنورا کو میں عمرہ کرواؤں گا اور امہ جان کو دلور سین کروائیں گے تو امہ جان کا تو بیچاری کا کہیں نام ہی نہیں ہے لیکن جو ہے سنورا پاکا بھی انہوں نے نام نکالے دیا امہ جان کا نام نہیں ہے جو بیٹا کروا سکتا اس نے نہیں کوئی نام نہیں کہا تو اس نے کہاں سے کہنا باجو کو تو وہی بات آگی بس ہے عمرہ کا کہہ کہہ کے ایک سوٹ لے کے دے دیا تو اتنی بڑی اتنا بڑا بادہ کر کے اس کا ایک سوٹ بس حرجانہ بنتا ہے تو بڑے شوق سے جا کے وہ بیلو کلر کا سوٹ لا کے تو وہ بھی بیچارے بزرگ بندے ہیں ان کو کوئی دس رپے کی بھی چیز دیتا تو وہ اتنے بھی بھی خوش ہو جاتے کیونکہ جو ماں باپ ہوتا ہے نا یا بہنیں ہوتی ہیں وہ کبھی لینے کی آس نہیں رکھتی تو جس طرح اللہ تعالی نے انہیں اتنا دیا ہوا تو کوئی بات نہیں اگر چلو اما جان کو یہ نا بھی کرواتے تو آپ کوئی کروا دیتے وہ تو ماشاء اللہ ٹھیک ہے اور ان کا جہداد میں بھی حصہ ضرور بنتا ہوگا تو جی جس طرح مجھے کمنٹ آیا کہ ہماری اتنی فیملی گئی ہے اور عمرہ کر کے اور وہاں جا کے ٹھیک ہوگی تو ایسی باتیں جو وہاں جاتے تو ایسے ہی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ کی رحمتیں اتنی ہوتی ہیں کیونکہ میں نے خود لوگوں سے سنا ہے کہ اتنی میٹسن لے کے گئے ہیں لیکن لے کے بیسے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہ جی وہی رحمتیں آ جاتی ہیں تو بس یہی بات میں تو بلکہ کہہ رہی تھی کہ رات کی ویڈیو میں آپ کو پھر تھوڑا سا کلام بھی سنا ہوں گی جو میں نے کہا ہوا ہے کہ میں انشاء اللہ تعالیٰ جب اللہ پاک کا حکم ہوگا میں جاؤں گی تو پھر میں نے کیا پڑھنا ہے مجھے ملتا ہے نیک ویڈیو میں اپنے بوسر رکھے آ رکھے گا لو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ